ایک بار پھر آپ کو بتائیں کوئٹا میں زرغون روڈ پر الخیر اسپتال کے قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں چار افراد زخمی ہوئے جبکہ قریب امارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں مجیب اللہ سے جانتے ہیں مجیب بتائیے گا کس نویت کا یہ دھماکہ تھا انتہائی زوردار دھماکہ تھا یہ دھماکے کی آواز جو دور دور تک سنائی دی گئی ہے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو دھماکہ تھا اس میں ایٹی ایف کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا سیکیورٹی فورسز کی گاڑی یہاں سے گزر رہی تھی کہ یہ پلانڈڈ ڈیوائس تھی یہاں پہ جو اب تک ہمارے سامنے آ رہی ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر میرا کیمرمن فتح شاکر دکھا سکے تو میں وہ لوکیشن آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ وہ لوکیشن تھی جہاں پہ بلکل پل کے ساتھ ہی جو دونوں پل کے جا رہے ہیں روٹ جا رہے ہیں پیچ میں ہی یہ ٹائم ڈیوائس رکھا گیا تھا جس کے بلاسٹ ہونے سے جو ہے وہ گاڑی جو ہے نا وہ کافی نقصان پہنچا ہے اب تک ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں تین جو ہے وہ ایٹی ایف کے اہلکار جو ہے نا وہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ یہاں پر ہی اسی چوک اسی شہرہ پر ہی ایک اینک بیچنے والا شخص بیٹھتا ہے اینک بیچتا ہے وہاں پر وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ شدید زخمی ہے زخمیوں کو فوری طور پر جو ہے وہ کوئٹہ سیول اصپسال اسی گاڑی میں ہی منتقل کر دیا گیا ہے جن کو اعتبیمداد دی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو روٹ ہے اس کو وی آئی پی روٹ بنا دیا گیا ہے کیونکہ وی آئی پی مومنٹ بھی مومنٹ تھی یہاں سے یونیورسٹری ابلوچستان یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے وہاں پہ ایک پروگرام کا انکات کیا جا رہا تھا جس کے لیے یہ وی آئی پی روٹ بنایا گیا تھا جس کے لیے یہاں پہ سیکیورٹی الکار بھی تائنات تھے یہ وہ پل ہے جہاں پر بلاسٹ ہوا اور جس میں تین افراد جو ہیں وہ اب تک سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ایک اینک بیچنے والا جو ہیں وہ اس میں شدید زخمی ہوا ہے زخمیوں کو سیول اسپسال منتقل کر دیا گیا ہے جس میں ایک جو شخص ہے جو اینک بیچنے والا شخص ہے اس کی حالت تشویشنک بتائی جا رہی ہے جبکہ جو سیکیورٹی فورسز ہے جو اس کی جو ہیں وہ حالت سٹیبل بتائی جا رہی ہے اچھا مجیب وی آئی پی روٹ آپ نے بتایا پہلے سے چیک نہیں کیا گیا تھا اس روٹ کے اطراف کو آج بلکل بہت اچھا سوال ہے وی آئی پی روٹ بلکل بنا دیا گیا تھا یہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہ بھی جگہ جگہ تائنات کر دیا گئے تھے اب بھی یہاں پر آپ دیکھ سیکیورٹی کی بھائی مجیب اللہ ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے سال ہے کوئٹا آپ کو بتائیں کہ ایک بار پھر کوئٹا کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کوئٹا میں زرگون روڈ پر الخیر اسپتال کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اس دھماکے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ قریبی امارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں زوردار یہ دھماکہ تھا پلانٹڈ ڈیوائز تھی اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے تین اہلکار زخمی اور سیکیورٹی فورسز کے اور ایک اینک بیچنے والا شخص تھا جو یہاں روز بیٹھا کرتا تھا اس روڈ کے پاس اس سڑک کے پاس وہ بھی شدید زخمی ہوا ہے تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے اسی گاڑی میں جس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا کوئٹا میں زرگون روڈ پر الخیر اسپتال کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں اب تک چار افراد زخمی ہیں جبکہ قریبی امارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں زوردار دھماکہ تھا پلانٹڈ یہ ڈیوائز تھی اور نشانہ کون تھا یہ تحال نہیں بتایا گیا سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو ایک نشانہ بنی ہے اس میں جس میں تین سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک رہگیر بھی زخمی ہوا ہے ان چاروں کو زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ان زخمیوں کی امداد جاری ہے کوئٹا میں زرگون روڈ پر الخیر اسپتال کے قریب دھماکہ ہوا ہے اس دھماکے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹے ہیں خوف و حراس ہے علاقے میں اور علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری اس وقت اس علاقے میں تائنات ہے کوئٹا میں زرگون روڈ پر الخیر اسپتال کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے